السلام علیکم دوستو دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر موٹسیکل کا میکنٹ پلیٹ کا کوئی بھی بوش سلپ ہو جائے تو آپ کس طرح لگا سکتے ہو دوستو اس کے دو بولٹ لگتے ہیں ایک یہاں پہ لگ جائے ایک یہاں پہ تو اس کے یہ جو ہے بوش سلپ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں نیو بوش لگائیں گے بوش لگانے کا مکمل طریقہ کار کیا ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ گوٹ بھی خراب ہو چکی ہے اور یہ نیو اس کی گوٹ ہے دوستو یہ بھی ہم چینج کریں گے اس کی گوٹ بھی ہم نے چینج کرنی ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس کا بوش لگانا ہے ابھی ہم اس کا بوش لگاتے ہیں پہلے پھر اس کی گوٹ جو ہے وہ چینج کر کے یہاں سے اس کو فٹ کر دیں گے دوستو سب سے پہلے آپ نے کوئی کپڑا لے کے یہاں پہ رکھ لینا ہے تاکہ اس کا یہاں سے کچرہ اندر نہ جائے ٹھیک ہے دوستو دوستو اب ہمارے پاس یہ تین موس موجود ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہوا تھا جو کہ ہم نے یہاں پہ بوش لگایا تھا تو ایک دوستو چھے ملی کا ہے ایک آٹھ ملی کا ہے اور ایک سات ملی کا ہے چھے سات آٹھ تین موس میرے پاس موجود ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ والا موس لگانا ہے دوستو یہ سات میں لگایا ہے یہاں پہ لکھا ہو بھی ہوگا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم یہ والا اس میں لگاتے ہیں دوستو اس کو لگانے کے لیے ہم نے یہ چابی بنائی ہویا ہے اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو یہ اس کا 11 کا بھی سلپ ہو رہا ہے اس میں تو ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم نے اس میں 11 کا لگا کے اب ہم نے اس کو کھول لینا ہے دوستو یہ کچرہ جو آپ نے اس طرح پکڑ کے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کو نکال لینا ہے اب دوستو ہم نے یہ جو آٹھ میلی والا ہے یہ لگائیں گے پہلے ہم نے سات میلی والا لگا دیا ہے اب آٹھ میلی والا لگائیں گے اس کے بعد اس میں بش انسٹال ہوگا دوستو اگر آپ کے پاس ورمہ مجود ہے تو آپ ورمہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو انجان بندہ ہے وہ ورمہ اس میں نہ لگائے تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ ورمہ جو ہے وہ ٹیڑا بھی لگ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ورمے کے لیے ڈریل مشین کی ضرورت پڑ دیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم حاج سے ہی کام چلا لکھتے ہیں اب دوستو آٹھ میلی کا موس جا ہے وہ اس میں ایزی لی ہم نے لگا دیا ہے اب اس کے اندر جو چوڑی بان رہی ہے وہ بارہ نمبر کی چوڑی بان رہی ہے اور بارہ نمبر کی چوڑی پھر موس کی ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم دس کی چوڑی بنائیں گے اب دوستو ہم نے اس کو بھی کھول لینا ہے ہمارا یہ بھی فٹ ہو چکا ہے دوستو بس تو اس کو کھولنے کے بعد ہم نے اس کو یہ ایک اس طرح کا پائپ لینا ہے پائپ لے کے اس کے اندر پھوک مارنی ہے تاکہ اس کے اندر جو کچرہ ہے وہ باہر نکولے دوستو اس کا کچرہ بغیرہ جو ہے وہ ہم نے نکال دی ہے تقریباً اور جو کچھ تھوڑا سا بچا ہے وہ نیچے اس کا بیٹھا ہوا ہے تو بات نہیں اس کی اب دوستو یہ بوش ہم نے لگا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اکثر جو ہے وہ خراد والے سے ایک بوش ملتا ہے اور یہ جو بوش ہے یہ ہم نے خود تیار کیا ہے یہ موٹسیکل کی جو ٹیوب کی ٹوٹی ہوتی ہے یہ نیوزل ہوتی ہے اس کا بوش ہم نے لگانا اس میں تو اس کا بوش جا بہت مضبوط لگتا ہے اس لئے ہم اس کا بوش لگاتے ہیں دوستو تو یہ ہم خود لگاتے ہیں خرادیہ سے نہیں لگواتے تو اب ہم نے اس کے اندر یہ جو نیوزل ہے یہ ٹائٹ کرنی ہے اس کو دوستو آپ نے پلاس کے ساتھ یا پلاسی کے ساتھ ٹائٹ کر لینا ہے چھتری کے ساتھ جی تو دوستو ہم نے اس کا یہ بوش جو ہے اس میں مکمل طور پر ٹائٹ کر لیا ہے پلاس کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح گوایا تو یہ فل ٹائٹ ہو گیا اس میں جتنا بھی آپ ٹائٹ کر سکیں اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس طرح آری بلیڈ لینی ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ آری بلیڈ بھی نہیں لگے گا اور اس کو ہم نے بس ہلکا سا ٹک دینا ہے تاکہ ہم نے اس کو پیچ کس سے چوڑ لگائیں تو یہ ٹوٹ جئے اس طرح دوستو آپ نے تھوڑی سا محنت کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی اب یہاں سے اس کو ٹوڑنا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل ہی ٹوٹ گیا ہے اب ہم نے ایک اور اس میں کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ربٹ لگتی ہے تو ربٹ لگانے کے لئے ہم نے اس کو یہاں سے اوپر سے اور تھوڑا سا توڑنا دوستو اس طرح آپ پیچ کس راکھ کے اس کو چوڑ لگاتے جائیں گے تو یہ آپ کا یہاں سے ٹوٹ جائے گا دوستو چاہاں سے پیچک کس دوستو چاہاں سے پیچک کس چاہاں سے پیچک کس موسیقی دوستو ہم نے اس کو اوپر سے توڑ دیا جہاں پہ اس کی یہ ربٹ لگتی ہے چھوٹی سی ربٹ ہوتی ہے دوستو یہ اس میں ہم نے بعد میں اس میں ربٹیں بھی لگانی ہے یہ ربٹ ہوتی ہے چھوٹی سی تو یہ یہاں پہ لگتی ہے اس لئے ہم نے اس کو اوپر سے توڑا ہے اور اب یہ ہم چھے ملی کا جو موس لگا رہے ہیں اس میں یہ لگائیں گے اب دوستو اس کو صاف کر لینا ہے بلکل اور اب یہاں پہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہ چابی ہم نے ایک ہی بنائی ہوئی ہے کیونکہ سب موس میں یہ ہی لگ جاتی ہے اب دوستو ہم نے اس میں اس کو آستا آستا جو ہے کو ٹائٹ کرنا موسیقی 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 تو دوستو یہ بلکل ہی اس میں ٹائٹ ہو گیا اب اس کے اندر بوش بلکل بن گیا اب ہم نے یہ جو موس اس میں لگایا یہ ہم کھول لیتے ہیں دوستو ہم نے اس کا موس جا یہ کھول لیا اب اس کے اندر جو ہے مارا بوش جا وہ لگ چکا ہے یہ ہی دوستو بوش لگانے کا آسان طریقہ ہوتا ہے اب ہم اس میں نٹ لگا کے بھی ٹائٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح اس میں لگے گا یا نہیں یہ دوستو اس کا پیچ ہوتا ہے موسیقی موسیقی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ